دوستو میری ہو رہی تھی ابھی کسی سے فون کے اوپر بات اور میں ان سے یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ آئرلینڈ میں جو منیمم ویج ہے وہ 11 یورو 30 سنٹس ملتا ہے تو انہوں نے آگے سے ایک بڑا اچھا question کیا ہر ایک بندے کو یہاں پہ جو منیمم ویج ملے گا وہ 11 یورو 30 سنٹ ملے گا اب آپ یہ میرے کو بتا سکتے ہیں کہ ایک گھنٹے کے بیچ میں وہ کیا کیا گروسری کا سمان اپنا لا سکتا ہے گر ہم calculate کریں تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھا ویڈیو کا topic ہے تو یہی بات میں نے ان کو کہا میں آپ کو practically ویڈیو بنا کے بتاتا ہوں تو چلتے ہیں گائز grocery store کے بیچ میں وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ 11 یورو 30 سنٹ کے بیچ میں یعنی کہ minimum wage of Ireland کے بیچ میں آپ کیا کیا گروسری کا سمان basic need جو ہے وہ کیا کھری سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو like کرنا شیئر کرنا اور comment دے کے بتانا کہ آپ کو کیسا لگا سو دوستو سب سے پہلے trolley میں ڈالتے ہیں coin trolley کو نکالتے ہیں کیونکہ trolley ہمیں چاہیے ہوگی سمان رکھنے کے لیے تو trolley نکالنے کے بعد ہم چلتے ہیں automatic door سے اندر اب guys یہاں سے سب سے basic چیز جو ہے وہ ہے milk اور bread تو bread سے شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں bread سب کے گھر میں چاہیے ہوتی ہے تو ایک عام آدمی جو ہے bread ضرور کھاتا ہے دیکھو کتنی زیادہ bread ہے تو bread لگتے ہیں میری جو favorite bread ہے وہ ہے guys harvest کی یہ harvest کی جو bread ہے 1.89 euro کی ہے تو یہ seeded bread ہوتی بہت اچھی quality کی ہوتی ہے یہ دیکھو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو اسی bread ہے یہ اور یہ بہت اچھی tasty bread ہے تو ایک bread لے لیتے ہیں اب bread لینے کے بعد guys آگے چلتے ہیں اب ہمیں chicken دکھ رہا ہے تو ہم chicken لے لیتے ہیں جو 249 کا ہے پر reduction میں جو لگا ہے دو کا ایک تو ہم یہاں پہ اس کے دو packet لے رہتے ہیں guys تو یہ دو packet ہم لیں ڈالے trolley میں جو ہمارے 4 euro ہو گئے اب ہمیں cheese بھی چاہیے ہوگا تو cheese بھی اٹھا لیتے ہیں تو cheese کا ایک packet ہم نے اٹھا لیا ہے اب دیکھو guys آگے چل کے میں آپ کو دودھ بھی لے کے چلتا ہوں جو ایک basic necessity ہوتی ہے تو یہ دیکھو کتنا اچھا دودھ یہاں آتا ہے تو دودھ کی 3 لیٹر کی جو bottle ہے وہ آتی ہے 295 کی تو ایک دودھ کی bottle نکال لیتے ہیں اور دودھ کی quality چیک کرو آپ کے دودھ جو ہے کتنا ساف ستھرے طریقے سے کتنی اچھی quality کا کسی دن ویڈیو میں دکھاؤں گا آپ کو تو ایک دودھ کی bottle لے لیتے ہیں اب guys ہم لوگ چلتے ہیں آگے billing کی طرف کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو اتنی item ہے وہ ہماری پوری ہوگی یہ میں نے ایک example بنائی ہے جو ایک basic need ہے دودھ بریڈ چیز چکن ایک سینڈوچ کا جو ہے جو ایک basic need ہے تو یہاں پہ چل کے اب billing کرا کے دیکھتے ہیں تو میں نے یہ سمان رکھ دیا یہ دودھ رکھ دیا ہے اب یہ چکن رکھ دیتے ہیں چکن کے میں نے لیے دو packets جو کی قریباً سات اٹھ سو گرام کے قریب ہوئیں گے اور جو میں نے چیز لے لیا اب یہ ہمائی آئی ہیں تین اور چار پانچ itemیں تو پانچ itemیں جو ہیں guys وہ ہماری کتنے کی بنی گیارہ یورو بانوے سینٹ ہم نے گیارہ تیس کا لینا تھا پر چلو تھوڑا پور ہو گیا سو اس ویڈیو کے experiment کے ساف سے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں guys اس کے آپ ایک گھنٹے کی کمائی کے بیچ میں ایک اچھا موٹا چکن سینڈوچ اور اچھی چائے یا اچھا گلاس بھر دودھ کا پی کر پیٹ بھرنے جو کا کام آپ کر سکتے ہو ویسے آپ دس سے بارہ گھنٹے کام کرتے ہیں آپ کو اچھے پیسے ملتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا